سی آئی اے لاہور کا جرائم پیشہ ناصر کے گرد شکنجا مزید سخت اس پی سی آئی اے لاہور اسمان اجاز باجوا کی پریس کانفرنس کہتے ہیں مختلف کا روائیوں میں قتل اندھے قتل ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث پانچ گرہوں کے پندرہ ملزموں کو گرہ افتار کر لیا گیا پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ گھریلو رنجش پر تین افراد کے قتل میں ملوث ملزم وقاس اسکر اور قربان علی بھی پکڑے گئے ہیں سی آئی اے سیولائی نے اندھے قتل کی واردات میں ملوث ملزم نومان حامد افزل اور عبد الرحمن کو گرہ افتار کر لیا ہے جو ان بچیوں کے مرڈر کی اور ان کی ایک سوتیلی والدہ کے مرڈر کی ریزن بتائی گئی ہے وہ ان کے بھائی نے ان کو مرڈر کیا ہے اس نے ساری پلاننگ کی ان کو پلاننگ کے تحت بلایا گیا اور اپنے والد کے قتل کے شبے میں انہیں نے اس کو قتل کیا ہے اپنی سسٹرز کو سوتیلی سسٹرز کو اور اپنی سوتیلی والدہ کو اس پی سی آئی اے لاہور کا مزید کہنا تھا کہ سی آئی اے سیولائی نے انارکلی میں ڈکیتی واردات میں ملوث ملزم وکار ارف وکی اور حسن علی کو گرہ افتار کر لیا ہے جبکہ ملزموں سے پچاسی لاکھ روپے کے پرائز بانڈز بھی برامت ہوئے ہیں سی آئی اے صدر نے دو گروہ کے آٹھ ملزموں کو گرہ افتار کر کے موبائل فونز نقدی قیمتی اشیاء اور ناجائز اسلحہ برامت کیا پہلے کرمنلز پکڑے بعد میں جو ٹپ دینے والا ہے وہاں پکڑا اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ واردات کو انہوں ٹریس کرتے ہوئے ان تینوں ملزمان کو گرفتار کے لیے پچاسی لاکھ روپے کے پرائز بانڈ جو ہیں وہ برامت کر لیے گئے ہیں اس پی سی آئی اے لاہور عثمان اجاز بھاجوا نے پولیس ٹیموں کے لیے تعریفی ازنات کا اعلان کیا کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ ہر سالان حیدر لاہور نیوز موسیقی